انہی میں سے ایک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افصل ہے آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لئے چنا اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہی یعنی جب انسان دعا کرنا چاہے تو اس سے پہلے کچھ مرتبہ جتنا اس کا دل چاہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمدوں سے نامیان کرے اور بار بار تقرار کے ساتھ کہتا رہے سبحان اللہ و بحمدہی اس کے بعد دروشی پڑے جتنی دیر پڑنا چاہے اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھے تو انشاءاللہ اس کی پریشانی دور ہوگی جہاں تک گریلو پریشانیوں کا تعلق ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ جس سے باہمی تعلقات میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے بعض افراد کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہوتا ہے بعض لوگ جھگڑالو ہوتے ہیں بعض لوگ شکی مزاج کے ہوتے ہیں بعض لوگ کو اوچھا بولنے کی عادت ہوتی ہے بعض لوگ دوسروں کو مختلف باتوں پر زچ کرتے رہتے ہیں بعض لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے نہیں نبھاتے تو یہ تمام چیز ہیں صرف نہ یہ کہ ایسے انسان کو خود بلکہ اس کے آس پاس رہنے والوں کو عذیت میں مبتلا کر دیتی ہیں اب اس میں انسان بعض کو سمجھانے سے بھی کام لیتا ہے دوسروں سے بھی مدر لیتا ہے لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو صحابہ کرام تو اپنی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تو اللہ سبحانو تعالی سے مانگتے تھے تو اگر گھر کے اندر کسی قسم کی ناچاکی یا پریشانی ہے تو اس سلسلے میں بھی ہمیں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کو جو مشکل پیدا کر رہا ہے سمجھانا بھی چاہیے جہاں تک لڑائی جگڑے کا تعلق ہے تو اسے منافقت کی علامت بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی چار علامتیں ہیں ان میں سے یہ کہ بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ خلافی کرے امانت میں خیانت کرے اور جب وہ جھگڑا کرے تو گالی دے یعنی جھگڑتا بھی ہے اور گالی بھی دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند آدمی وہ ہے جو بہت جھگڑا لو ہے یعنی اللہ تعالیٰ اسے شخص سے محبت نہیں کرتے اس لیے اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو اس کی بات توجہ سے سن لیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنا اور دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا یہ درست نہیں پھر اسی طرح مومن جو ہے وہ کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا اور بد اخلاقی پھر منافقت کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ نسب نامیں کسی کے لیے گالی کا سبب نہیں ہیں تم سب آدم کی اولاد ہو ایک دوسرے کے قریب ہو دین یا عمل سالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فہش گو ہو بد کلام ہو بخیل ہو اور بزدل ہو پھر اسی طرح آپس میں محبتوں کا نہ ہونا بہن بھائیوں میں نہ چاہ کی یا شہر بیوی میں نہ چاہ کی یا والدین کے ساتھ محبت کا نہ ہونا یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور ایک عذاب بھی ہو سکتا ہے مومن تو محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو محبت کرتا نہیں اور لوگ اس سے محبت نہیں کرتے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ خاندام کے اندر باہم محبت پائی جائے گھرے لیو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے اگر آپس میں دوسرے سے پیار محبت اور ہمدردی کے جذبات پائی جاتے ہیں پھر اسی طرح بعض اوقات گھرے لیو زندگی میں بدگمانیاں بہت تکلیف دیتی ہیں یا کر کے کچھ اپراد سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہوئے دوسروں کے خلاف بدگمانی پال لیتے ہیں تو اس سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح گھرے لیو پریشانیوں میں گھر کا تنگ ہونا بھی ایک عذاب کی شکل ہے اس لئے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کرنے کے بعد جو دعا سکھائی اس میں خاص طور پر یہ دعا آتی ہے کہ اللہ میرے گھر میں وسط پیدا کر دے یعنی ایک تو دلوں میں وسط ہو اور دوسرا یہ ہے کہ جگہ بھی کشادہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں بدبختی میں سے ہیں عورت جب تو اسے دیکھے تو وہ تجھ کو بری لگے اور وہ تجھ پر اپنی زبان چلائے اور اگر تو اس سے غائب ہو تو وہ اپنے نفس کی اور تیرے مال کی حفاظت نہ کرے دوسرے مریل سواری کہ اگر تو اسے مارے اور چلائے تو تجھ کو تھکا دے اور اگر اسے چھوڑ دے تو تجھے جلد تیرے ساتھیوں تک نہ پہنچائے اور ایسا گھر جو تنگ اور کم سہولتوں والا ہو تو اس لئے اگر انسان ایسی کسی تکلیح میں مبتلا ہے تو اس کا حل بھی یہی ہے کہ کوشش کے ساتھ ساتھ انسان دعا کرے اسی طرح خرچ میں کمی وسائل میں کمی مال میں کمی یہ تمام چیزیں بھی عموماً گھروں کے اندر جھگڑے پیدا کر دیتی ہیں کھانے پینے کی قلت بنیادی ضروریات کا پورا نہ ہونا تو ایسی صورت میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اس کے لئے ساتھ ہی کوشش بھی ضروری ہے کوشش میں سب سے پہلے تھے یہ کہ انسان لڑائی جھگڑا چھوڑے صبر و ضبط کی عادت ڈالے برداشت و تحمل کی عادت اپنے اندر پیدا کرے اپنے اخلاق کو بہتر بنائے ایک حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی گھرانے پر خیر و برکت نازل پرمانا چاہتے ہیں تو اس گھر والوں کے اندر نرمی پیدا کر دیتے ہیں اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر و بلائی سے محروم کر دیا گیا تو اس لئے گھر کے ہر فرد کو اپنے اپنے رویے پر غور کرتے ہوئے اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور دوسروں سے توقعات زیادہ رکھنے کی بجائے اپنا طرز عمل اچھا کرنے کی ضرورت ہے اور گھر والوں کے ساتھ بہترین ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو اور میں تم سب کی نسبت اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہوں یعنی آپ نے اپنی مثال دی کہ میں سب سے اچھا سلوک اپنے گھر والوں سے کرتا ہوں تو تمہیں بھی اگر اچھا بننا ہے تو ایسا ہی کرنا ہوگا پھر اسی طرح گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا حسن بسکی سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و ایال کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں پھر اسی طرح پیار و محبت سے رہنا اگر لڑائی جگڑا ہو بھی جائے یا کوئی غلط فہمی پیدا بھی ہو جائے تو اس وقت خاموشی اختیار کر لینا مناسب وقت کا انتظار کر کے اس غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے گھرے لو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جو مہترین ہدایت ہمیں قرآن مجید میں دی ہے وہ ہے افو درگزر سے کام لینا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں سو ان سے ہوشیار رہو اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بڑا عجر ہے واللہ اندہو عجر نظیم اور جو اللہ ہے اسی کے پاس بہت بڑا عجر ہے یعنی انسان کو بعض اوقات اپنی ہی بیوی یا بیوی کو اپنے ہی شوہر سے اور بعض اوقات اپنے ہی بچوں سے یا اپنے ہی والدین سے دشمنی کا اندیشہ ہو سکتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے مصیبت اور بلا ہو سکتے ہیں لیکن ایسی صورت میں بھی انسان کا گزارہ نہیں ہو سکتا جب تک ایک دوسرے کو معاف نہ کرے زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی جب تک انسان دوسروں کی قصور اور غلطیاں ان سے درگزر نہ کرے کیونکہ ہر انسان کبھی غصے کی وجہ سے کبھی جہالت کی وجہ سے کبھی جلدوازی کی وجہ سے کبھی لوگوں کے اکسانے پر اپنے پیاروں کے ساتھ زیادتیاں کر جاتا ہے ایسی صورت میں انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشگوار ہو تو اسے معاف کرتے رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تو زتاشہ کہتی ہے کہ آپ تانو تشنی کرنے والے نہ تھے یعنی تانے نہیں دیتے تھے یعنی اگر کسی سے غلطی ہو جاتی تو اسے بار بار یاد نہیں کراتے تھے وہ اشکام نہیں کرتے تھے بازاروں میں چیخنے والے اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہ تھے بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ جس کے جتنا قریب ہوتا ہے جیسے گھر والے اس کی غلطیاں اور اس کی کمزوریاں زیادہ سامنے آتی اور پھر وہ ریپیٹیڈلی سامنے آتی بار بار سامنے آتی تو ایسی صورت میں معاف کرنا بھی مشکل لگتا ہے لیکن پھر بھی معاف کیے بغیر گزارا نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر ہمیشہ دوسروں کا حق ادا کرنے کی فکر کرے تو اس سے بھی بہت سے جگڑیں ختم ہو جاتے ہیں شوہر اگر بیوی کو حق دینے والا ہو بیوی خوشی سے شوہر کا حق دینے والی بہن بھائی ایک دوسرے کے اوپر قربانی کرنے والے انہیں عیسار کرنے والے ہوں تو ایسی صورت میں گھر کا ماحول بہت خوشکبار ہو سکتا ہے عورت کے بارے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پاسکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی اسی طرح شوہر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عسوہ حسنہ بہترین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے ان کی خدمت کیا کرتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراں نماز کے لیے تشریف لے جاتے آپ اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کر لیا کرتے تھے یعنی اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشکبار گھرے لو تعلقات میں دوسرے پر بوجھ نہ بننا ایک بہت اہم نقطہ ہے کیونکہ اگر ہر انسان اپنی ذمہ داری خود لے لے تو دوسروں کے لیے وہ خوشکبار ہو جاتا ہے پھر اسی طرح گھر والوں کو اگر کوئی غم تکلیف یا پریشانی ہو تو اس موقع پر اپنے اختلافات کو بھول کر ان کی مدد کرنا ان کی کیر کرنا اور ان کی دل جوئی کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے اور حد تل وسا گھر کا محول خوشکبار رکھنا چاہیے ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کے کاموں میں عیب نہ نہ نکالتے ہوئے اور ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اچھے خوبیوں کو اور اچھی باتوں کی تعریف کرتے ہوئے اور اسی طرح بعض وقت اپنی خواہشات کو پیچھے کرتے ہوئے کیونکہ اگر ہر انسان یہ چاہے کہ زندگی اس کے مطابق کیونکہ اگر ہر انسان یہ چاہتا ہو کہ ہر کام گھر میں اس کی مرضی کے مطابق ہو تو یہ ممکن نہیں بہت سے گھروں میں ساز بہو کا جھگڑا کس بنا پر ہوتا ہے یا آپس میں قریبی رشتوں کا جھگڑا اور فتنہ فساد کس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ گھر کا نظام اس کی مرضی کے مطابق ہو حالانکہ ایسا ہونا ممکن نہیں تو اس لیے ہر انسان کو اپنی رائے بھی دینی چاہیے لیکن دوسروں کی رائے کبھی احترام کرنا چاہیے اپنی ضرورت بھی پوری کرنی چاہیے کیونکہ یہ زندگی بہت وزات خود ایک امتحان ہے اور اصل عیش و عشرت کی جگہ جنت ہے دنیا نہیں یا دنیا کا گھر نہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ مشکل حالات میں انسان اپنے عزیزوں کا پیاروں کا گھر والوں کا ساتھ دے ان کی مدد کرے مثلا شوہر کے اگر معاشی حالات تنگ ہیں تو بیوی ناجائز مطالبات نہ کرے اسی طرح اگر بیوی بیمار ہے تو شوہر اس سے بہت زیادہ گھر کے کام کا مطالبہ نہ کرے تو ایک دوسرے کے حالات کی ریائت کرتے ہوئے اگر انسان ایک دوسرے سے توقعات رکھے تو اس سے بھی حالات بہت خوشگوار ہو سکتے ہیں اور پھر یہ کہ ہمیشہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی ایفرٹ پر ان کے لیے شکر گزاری کے جذبات ہونے شاہی مثلا اگر کوئی آپ کو گھر میں پانی پلا دے تو آپ اس پر بھی شکریہ بولیں ہم عام طور پر اگر گھر سے باہر گئی ہوتے ہیں اور کوئی ہمارے ساتھ تھوڑے سا بھی احسان کا معاملہ کرے تو ہم اس کے احسان کو مانتے ہیں لیکن گھر والوں کا احسان ماننا ایک مشکل کام لگتا ہے تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھریلو زندگی خوشگوار ہو تو اس میں گھر والوں کے احسان کو بھی ماننا ضروری ہے اور پھر چھوٹی چھوٹی عذیتوں کو بہت منشن نہیں کرنا چاہیے ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے ان پر صبر کرنا چاہیے تو جو شخص شکر اور صبر سے کام لیتا ہے اس کی زندگی لازمان خوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر گھریلو زندگی میں تنگی ہو تکلیف ہو آپس کی ناچاکی ہو دشمنی ہو پریشانی ہو بہت بچینی ہو تو پھر اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِيُّ رِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اور تجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اس لیے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر بھی فوراً اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اللہ کی تسبیح انسان کے دل کو سکون بخشتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی تھی کیونکہ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی اپنے ہاتھ سے آٹا گونتی اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کے کام کاج کرتی بچوں کلوکافٹر کرتی تو بہت تھک جاتی تھی اور اسی تکاوٹ کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کچھ کہہ دیا ہے تو خادم کا مطالبہ کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خادم دینے کی وجہ یہ تسبیحات سکھائیں اور فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ وکبر پڑھ لیا کرو اور اسی لئے یہ تسبیحات تسبیحات فاطمہ کے نام سے بھی معروف ہیں تو رات کو خاص طور پر بستر پر لیٹ کر یہ تسبیحات ضرور پڑھ لنی چاہیں کیونکہ یہ گھرے لکام کاج کی تھکاوٹ کا بہترین علاج ہیں اور خادم کی جگہ کفایت کرنے والی دعائیں ہیں پھر اسی طرح گھر میں وسط اور کشادگی کی دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رزقی اے اللہ میرے گناہ ماف کر دے میری گھر میں وسط پیدا کر دے اور میری رزق میں برکت عطا کر دے پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے سلسلے میں مثلا بچے کو چوٹ لگ گئی یا اچانک کسی بابائی مرز کا کوئی شکار ہو گیا تو علاج معالی کے ساتھ ساتھ دعا کرنا ضروری ہے مثلا گھر والوں میں سے اچانک کسی کو کوئی ایسی بیماری آگئی کوئی سٹروک ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا تو سارے گھر والے پینک ہو جاتے ہیں تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے شاہیے اور ایک بہت خوبصورت دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ بن عمیس کو سکھائی تھی کہ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تم پریشانی کے وقت پڑھا کرو اور وہ کلمات ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ اللہ اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتی اور آخر میں یہ کہ گھر والوں کی باہمی محبت بہتری کی دعا کرنے شاہیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے وہ دعا ہے اللہم مألف بین قلوبنا واسلح بات بیننا وہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمتکا مثرین بہا قابلیہ واتمہا علینا اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے ہمیں سلامتی کے راستوں کی رہنمائی فرما اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے کر نور کی طرف لیا اور ہمیں تمام ظاہری اور چھپی بدکاریوں سے محفوظ رکھ ہمارے کانوں اور ہماری آنکھوں اور ہمارے دلوں اور ہماری گھر والیوں اور ہمارے بچوں میں برکتیں عطا فرما ہماری توبہ قبول فرما بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا اور ان کی تعریف کرنے والا اور ان کو قبول کرنے والا بنا دے ان نعمتوں کو ہم پر کامل فرما دے یعنی ان نعمتوں کو ہم پر تمام کر دے تو کس قدر جامعے اور خوبصورت دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں سکھائی گھرے لی زندگی کو خوشکوار بنانے کے لیے ان دعاوں کو پڑھتے رہنا چاہیے یاد کر لینا چاہیے عبولیت کے مواقع پر پڑھنا چاہیے اگر زبانی یاد نہ بھی ہو تو دیکھ کر پڑھ لینا چاہیے اور اگر ان کا ترجمہ نہ آتا ہو تو اردو میں پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے کیونکہ ساری مشکلات کا حل صرف سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ زندہ اور مردہ کی مثل ہے اللہ کے بندے اللہ سے محبت کرنے والے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں خواہ وہ اپنے گھر میں ہو یا گھر سے باہر اللہ یذکرون اللہ قیام وقعود وعلا جنوبہم وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے ایسے لوگ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں کوئی بھی کام کر رہے ہوں ان کے دلوں میں اللہ کی یاد سمائی ہوئی ہوتی ہے ان کے دلوں میں اللہ کی یاد صرف مسجد کی حد تک یا کسی خاص جگہ سے ہی مخصوص نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے گھروں میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اس حدیث کے مطابق وہ گھر جن میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے جس میں ذکر کیا جاتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہو اس کی مثال ایک زندہ انسان کسی ہے اس کے برعکس وہ گھر جس میں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو اللہ کا ذکر بلند نہ ہوتا ہو اس گھر کی مثال ایک مردہ کسی ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوا کرتے لا يستویل احیاء ولل اموات زندہ اور مردہ برابر نہیں دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اسی طرح ان دو گھروں میں بھی بہت فرق ہے جن میں سے ایک میں اللہ کی یاد بلند ہو اللہ کا نام بلند ہو اور دوسرے وہ جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا کوئی نہ ہو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ رجالن لا تلہیہم تجارتون ولا بیعن انذکر اللہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروغت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی یعنی این دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِطَاءِ الزَّكَاةِ نماز قائم کرنے اور زکاة کی ادائیگی سے کوئی چیز انہیں منع نہیں کرتی مانے نہیں ہوتی اور وہ یہ کیوں کرتے ہیں یعنی اللہ کو یاد کیوں کرتے رہتے ہیں اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں سرگرم کیوں رہتے ہیں يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْسَارِ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور نگاہیں اُلٹ پُلٹ ہو جائیں گی یعنی قیامت کا خوف ہے ان کے دل کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل کے امیدوار بھی ہیں لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا عَامِلُو وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهُ تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے ان کے اچھے عامال کا جو انہوں نے کیے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی نوازے وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاؤُ بِغَيْرِ حِسَابُ اور اللہ اپنے رزق میں سے جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کر دیتا ہے تو بات یہ ہے کہ جو دل خوف اور امید کے درمیان ہوتے ہیں وہ دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں ان کے گھر بھی اللہ کی یاد سے معمور ہوتے ہیں عام طور پر گھروں میں دو طرح سے ذکر ہوتا ہے ایک انفرادی ذکر اور ایک اجتماعی ذکر انفرادی ذکر میں نماز پڑھنا قرآن کی تلاوت اور اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر کے کام کاج کرتے لیٹتے جاگتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے رہنا خصوصا وہ مسنون اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں اور دوسری قسم اجتماعی ذکر کی ہے کہ کسی ایک گھر میں مختلف لوگ جمع ہو کر یا اہل خانہ ہی جمع ہو کر اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں اور اس سے مراد کسی خاص قسم کا وظیفے کا ورد ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے علم سیکھنے اور جاننے کے جو حلقات ہیں وہ بھی اللہ ہی کے ذکر اور اللہ ہی کی یاد کی طرق انسان کو راغب کرتے ہیں قرآن پاک میں خاص طور پر ازواج متحرات کو یہ حکم دیا گیا وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَا فِي بُيُوتِ كُنَّا مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اور ذکر کرتی رہو یاد کرتی رہو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں یعنی ازواج متحرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قرآن پاک اور حکمت کی باتوں کا ذکر کریں یعنی انہیں آپس میں بھی سیکھیں سکھائیں اور دوسروں کو سکھانے کا بھی انتظام فرمائیں تو گویا ذکر کی مجالس سے مراد تسبیحات وغیرہ کرنا بھی ہو سکتا ہے اور علم کی مجالس بھی ہیں اور خصوصاً ایسے علم کی مجالس جن کے ذریعے انسان کے ایمان میں اضافہ ہو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصی طور پر تنبیح فرمائی تلقین فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا لا تلحکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں ومن یفعل ذالک فالائکہم الخاسرون اور جو ایسا کریں گے وہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں یعنی گھر میں ہوتے ہوئے انسان دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے یا بال بچوں کی محبت میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو ایسے میں فرمایا کہ لا تلحکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ یہ دنیا کے مال اور یہ تمہارے بال بچے تمہیں اللہ کی یاد نہ بھلائیں گویا گھر میں ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کرتے رہو